امام ابن القیم کی بات میں بطور پیغام اس خطبے میں دینا چاہوں گا یہ ساری چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی جب دل زندہ ہوگا اس دل کو زندہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو چار چیزوں سے دل پتھر ہو جاتا ہے امام ابن القیم فرماتی ہیں جب ضرورت سے زیادہ یہ چار چیزیں استعمال کی جائیں وہ کیا ہے اپعام تھوڑی سی کڑوی بات ہے کھانا جب ضرورت سے زیادہ کھایا جائے ہم سمجھتے ہیں کیا ٹیسٹ ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے والکلام باتیں مناسب کیا کرو زیادہ گفتگو جی ہے کہ سارا دن بیٹھے گپیں لگ رہی ہیں یہ تمہارا دل مردہ کر دے گا اور یاد رکھنا جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو میٹھے سے میٹھا کھانا بھی اسے اچھا نہیں لگتا جب دل مردہ ہو جاتا ہے اسے قرآن و حدیث بھی اچھی نہیں لگتے سارا قرآن اس کے سامنے پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوگا کیونکہ دل بیمار ہو چکا ہے تو آپ نے کھانے کو محتاط کیجئے کلام کو محتاط کیجئے نیند ضرورت ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں سے کوئی اٹھارہ گھنٹے سو کے گزاریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے یہ ضرورت ہے جسم کی وہ نیند لینی چاہیے لیکن انسان کہے کہ میں سونے کے لئے آیا ہوں یہ کوئی زندگی قویین نہیں ہے قصت سے سوئیں گے تو آپ کا دل جو ہے مردہ ہو جائے گا اور چوتھی بات میں نہیں روکتا کہ آپ کسی کو ملے نہیں ملے ہیں لیکن یاد رکھنا قصت سے ہر وقت کام یہ ہو نہیں نماز کا فکر نہیں کسی نیکی کا فکر بس مجلسیں جمع کے بیٹھنا اس سے بھی انسان جو ہے اپنے دل کی اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے جس کے لئے اسے کام کرنا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من حسن اسلام المر ترکہو مالا یعنی جو انسان کے نقصان کی بات ہوتی ہے وہ جب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے بہترین اسلام کی دلیل ہوتی ہے موسیقی موسیقی